تو سید سیدولہ سنشاہ صاحب یہ صبائی وزیر مذہبی امور ہیں تو میں نے چاہاں ان کا حصہ شامل ہو تو وہ نات پڑھ لیں گے دیوان صاحب کی تلاوت اب ہوگی دعا میں پھرئیے باقی کچھ احباب جن کا نام شروع سے شامل نہیں تھا مگر وقت کو دیکھتے ہوئے ہمارے احباب نے اور میں نے خواہش کی کہ وہ بھی کچھ کلمات کہہ سکیں جن کے نام میں نے پہلے لیے تھے میں ان سے ذاتی طور پر معذرت خواہ ہوں کہ میری خواہش کے باوجود نماز مغرب کا وقت چونکہ ہو چکا ہے تو وہ گنجائش نہیں بچے گی تاخیر نہیں چاہتے نماز میں تو امید ہے ان کی شرکت ہم سب کے لیے باعث مسررت اور باعث برکت ہوگی جی ماشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہا الاخوہ المشایخ والعلماء والعذباء والصحفیین والحضار الكرام انا بصفتي وزیل لقاف لیکلیم بن جاہ اسلم عليكم وارحب عليكم جميع ماشاء ماشاءاللہ 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 في هذا الحفل الكريم المقدس الذي وقد لإعداد الموسوعة القرآنية الذي لم يسبق له مثال تاریخ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الذي لم يسبق له مثال في تاریخ وتحت اشراف الدكتور شيخ الاسلام محمد تهر الكاذری وهذه خطوة عظيمة في خدمة الكرآن الكريم كتاب الله العظيم وانا سعيد جدا حيث اطيح لي الحضور وارا ان هذه الموسوعتا سوف تنفع البشر جميعا وارجو الله سبحانه وتعالى ان يوفق جميعنا لخدمة هذه و اهنیو شیخ الاسلام القاذری على هذه الخدمة العظيمة للقرآن الكريم والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته ایک شیر نات ایک شیر نات آخر میں ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کا کلام تو گفتگو کے اظہار کے لئے زبان چاہیے مو چاہیے دانت چاہیے اللہ زبان سے بھی پاک ہے دانتوں سے بھی پاک ہے جسم سے بھی پاک ہے جسمانیت سے بھی پاک تو یہ پھر کیسے کلام اللہ ہوا اس کے اظہار کے لئے زبان تو چاہیے نا تو پھر کوئی شاعر کہتا ہے میں اسی شعر میں اس کا جواب دینا چاہوں گا شاہِ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا شاہِ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا شاہِ الفاظ تو خدا کے ہے لب ہے حضور کے الفاظ تو خدا کے ہے لب ہے حضور کے بولی جو بولی آپ نے قرآن ہو گیا بولی جو بولی آپ نے قرآن ہو گیا شاہِ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا شاہِ واہ 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 زندہ بات